ٹائگر شروف کی کریئر کی سب سے بڑی فلم گنپت کا ٹیزر فائنلی ریلیز کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے 27 سپتمبر کو ریلیز ہونے جا رہا تھا لیکن اچانک سلمان خان کی فلم ٹائگر 3 کا ٹیزر بھی 27 سپتمبر کو ہی ریلیز کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اب ٹائگر 3 کے ٹیزر کے ساتھ گنپت کا ٹیزر ریلیز کرنا بلکل صحیح نہیں تھا اسی لیے آج گنپت کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی سب کو حیران کر دیا ہے سب سے پہلی چیز جو یہ ٹیزر دیکھ کر مائنڈ میں آتی ہے وہ پربھاس کی سپر ہیرو فلم کلکی ہے یعنی وہاں بھی فلم کے ٹائٹل میں ہی 2898 AD ایڈ کر دیا گیا تھا یعنی ایک ایسی فلم جو آج سے کئی سال کے بعد کا ٹائم دکھائے گی اسی طرح گنپت کے ٹیزر میں بھی 2070 AD دکھایا جا رہا ہے مطلب یہ فلم بھی فیوچر ہی دکھانے جا رہی ہے اسی طرح جیسے کلکی میں بڑے ایڈوانسٹ سیٹس اور فیوچرسٹک ویپنز دکھائے جا رہے تھے وہیں گنپت میں بھی کمال کا سائنس فکشن ورلڈ ٹائپ کریئیٹ کیا گیا ہے جہاں کبھی روبوٹک سے کھیلا جا رہا ہے کبھی نیور سین بفور سیٹس اور کبھی ایک یونیک سا ٹول ہوا میں بہت ہی خوبصورتی سے اڑایا جا رہا ہے چلے یہ چیزیں تو ہر فیوچرسٹک فلم میں ہوتی ہی ہیں کیونکہ اگر آج سے کئی سال کے بعد کا ٹائم دکھایا جا رہا ہے تو ہر چیز اس دور کے مطابق ہی ڈیزائن کرنی پڑے گی لیکن خطرے کی چیز ہے ان دونوں فلموں کی کہانی کلکی کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک ایسی طاقت نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے جس نے لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے اور یہ سب موڈرن ٹیکنولوجیز کی مدد سے کیا گیا ہے بلکل اسی طرح کی کہانی گنپت کے ٹیزر سے بھی سمجھ آ رہی ہے جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں چھینتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور عام لوگوں کی زندگی عذاب بن چکی ہے جہاں لوگ اپنے آپ کو مارنے پر بھی تُلے ہیں اور ایسا سب کیا ہے ایک ایسی فورس نے جس نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اسے کر رہا ہے یعنی کلکی میں عام لوگوں کی حالت اور ویلن میں زمین آسمان کا فرق تھا اسی طرح گنپت میں بھی عام لوگ پھڑے پرانے کپڑوں میں نظر آ رہے ہیں جبکہ ویلن ربورٹک ٹیکنولوجیز انجوائے کر رہا ہے اب اسے ختم کرنے کے لیے کلکی کے ٹیزر میں کہا جاتا ہے کہ ایک طاقت اٹھے گی جو اس سب کو ختم کر دے گی یعنی پرباز کا کریکٹر اسی طرح گنپت میں بھی ایک ایسا وارئر اٹھے گا جو اس سب کو ختم کر دے گا تو دونوں فلموں کی کہانی 60-70% ایک جیسے ہی لگ رہی ہے ایون میدہ بچن دونوں فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک طرح کے رولز میں ہی یعنی ایسا کریکٹر جو ہیرو کی مدد کرے گا اس سب میں اب ان دونوں فلموں میں فرق یہ ہے کہ کلکی ایک سوپر ہیرو فلم ہے جس میں ہیرو کے پاس کچھ خاص شکتیاں ہوں گی جیسے کرشہ میں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا لیکن گنپت میں وی ایف ایکس ورک تو بہت زیادہ دیکھنے کو ضرور ملے گا لیکن ہیرو کے پاس کوئی سوپر ہیرو والی کوالٹیز نہیں ہوں گی اسی دھنا گنپت دو سو کروڑ کے بجڑ میں بنائی جانے والی فلم ہے جبکہ کلکی پر چھے سو کروڑ کا ہیوچ بجڈ لگایا گیا ہے جبکہ پربھاس دیپیگا پیڈکون، امیتہ بچن اور کمال حاسن جیسے بڑے سٹارز بھی فلم میں شامل ہیں تو کلکی کلیرلی گنپت سے کافی بڑی فلم ہے لیکن گنپت کی وجہ سے جو سرپرائز پبلک کو پہلے ملنے والا تھا وہ اب نہیں مل سکے گا کیونکہ اکتوبر دوہزار تئیس میں آڈینس پہلے ہی ایک فیوچر میں بننے والی فلم دیکھ آئے گی اور اگلے سال کلکی دیکھنا فرس ٹائم ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس لیے انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں فلموں میں واقعی کتنی سیمیلیارٹیز ہیں